اسلام علیکم مائی نیم ایس ڈاکٹر خلود امران دوران حمل ایسی کون سی نشانیاں ہیں ایسی کون سی علامات ہیں جس سے ماں کو یہ پتہ چل سکے کہ جو بچہ ہے وہ کمزور ہے یا انہلدی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے اور جو اہم بات ہے جو مدر نے نوٹ کرنی ہے وہ فیٹر مومنٹس کی ہے اگر ماں کو بچے کی حرکت چھیک محسوس ہو رہی ہے تو اسمین کے بیبی ہے ہلدی اور اگر اس میں کوئی چینجز ہیں یا کمی ہیں یا محسوس نہیں ہو رہی تو الٹر ساؤنڈ کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اندر جو بیبی ہے وہ الائی ہے یا نہیں اس کے علاوہ نمبر دو پہ آتی ہے فنڈل آئیٹ یعنی کہ جو ماں کا جو پیٹ ہے وہ اقارنگو جسٹیشن ایج جو ہے پروٹیوٹ کیا ہے یا نہیں جیسے کہ ہم لائیٹس پہ 22 ویٹس ہوتے ہیں وہی سے جو ہے وہ ڈاکٹر میئر کرتی ہیں اگر بائی ڈیٹس فنڈل ہائیٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے بیبی آئیو جی آر نہیں ہے لیکن اگر فنڈل ہائیٹ کم ہے درسمین کے حمل کمزور ہے بچہ کمزور ہے انہالی ہے اس کے علاوہ اگر ماں کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے یا ماں کا جو ہے وہ شوگر کے جو لیولز ہیں وہ کنٹرول نہیں ہے تو اٹومیٹکلی جو بلڈ سپلائی ہے ٹوورڈ بیبی وہ نارمل نہیں ہے جو کہ پلیسینٹر انسفیشنسی کوز کرتا ہے تو اٹومیٹکلی بیبی جو ہے وہ ڈیٹ ہو سکتے ہیں آئیو جی آر ہو سکتے ہیں تو فیمل کو چاہیے کہ پریگنسی میں اپنا نارمل چیک اینڈ بیرنس کھے اسی طرح اگر ایک فیمل کو جو ہے وہ فیور ہے بخار ہے دورانے حمل تو اس کو بھی لائق نہ لے بعضوں کا جو ہے کوئی بیکٹیریل جو انفیکشن ہوتی ہے ویجائنا کی جو کہ بات میں جا کے بچے کو افیکٹ کر سکتی ہے جس ہم کوروئرنوائٹس کہتے ہیں تو جو ہے جب بھی مدر کو فیور انپرگنسی ہوگی تو یہ بھی الارمین سائن ہے کہ اس سے آپ کا بچہ آنے بھی یا کمزور ہو سکتا ہے آپ کے حمل کو خطرہ ہو سکتا ہے اسی طرح بات کریں کہ دورانے حمل اگر عورت کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے بار بار کریمس آ رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس کو ارلی لیبر یعنی کہ شروع جو ہے ٹائم سے پہلے والی پری ٹرم لیبر اس کو دردیں لگ رہی ہیں تو ایسے صورت کے حال میں بھی اگر بار بار کریمس آ رہے ہیں ایون کہ اگر پہلے تین مہینوں میں یا جو فرس ٹرمیسٹر ہے سیکنڈ یا تھرڈ ٹرمیسٹر پہلے تین مہینے درمیان والے تین مہینے اور اینڈ میں اگر فیمیر کو بہت زیادہ کریں آپ سٹارٹ ہوگے ہیں ایڈ اینی مانتہ پیگنس کے فوراں ڈوکٹر سے آپ رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو ٹائم لی ڈائگنوز کر کے اس پروسس کو جتنا ہو سکے اس کو سٹاپ کرنے تو بہت سی اس طرح نشانیاں ہیں جو کہ مدر کے لیے الارمگ ہیں اور مدر کو یہ چاہیے ایک عورت کو چاہیے یا ایک کپل اس کو چاہیے کہ جب بھی فیمیر کو پیگنسی ہوتی ہے وہ اپنے کیس پر پروپر ٹرمکولوجیسٹ کے پاس بوک کروائیں تاکہ ان کا ٹائم لی سکین ہے وائٹلز ہے شوگر لیولز ہیں اسی طرح جو ہے ان کو گائل بھی کرتی رہیں کہ آپ نے فیٹر نومیٹس کیسے دیکھنے ہیں فندرائٹ کا کیسے خیال کرنا ہے اپنے جو تمام پروپر جو پیرامیٹرز ہیں ایک پرگنسی کے نورمل ہونے کے اس کو کس طرح میر کرنا ہے فیمل خود بھی کر سکتی ہے ڈاکٹر کی گائیڈنس کے ساتھ اس لیے جو ہے وہ جو پرگنسی احمل ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا خیال کیجئے اور ہمیشہ پہ ڈاکٹر کے مشورے سے چلیں شکریہ شکریہ